سنا کر لوگ چلے گئے سننے کے لیے کوئی بچا نہیں یہ صدن میں لیکن ایک چیز تو ماننے بار یہ ستھاپیت ہو گئی کہ بھارتی جناتہ پارٹی کا پرچیکشن سویر اپنے صدسیوں کو اسد تباسن بڑی جواب دہی اور سینہ ٹھوک کے بولنا تو سکھا دیتا ہے ماننی بیدھائیت امیت منڈل جی کے وقتب میں ساٹھ حیصد سے زیادہ آنکڑے اصطے تھے اور ایسے تھے جن آنکڑوں کو ان کو سنانے کی آفشکتہ تھی لیکن آپ نے بلکل صحیح کہا کہ سچی تک نے اگر چار تاریخ کو بھی ان کا سمیں دیا اور آج ایک ہی وقتب میں دیا تو یہ کہیں نہ کہیں ان کی یہ منشا رہی ہوگی کہ وہ اپنی باتیں صدن کے پٹل پر رکھیں اور اس کے بعد صدن سے بہر گمن کر جائیں سنصدی یہ لوگتانتر میں اپنی باتوں کو کہنا لشتی طروف سے ان کا دائیتو ہے لیکن سطح پکش کے جواب کو سننا بھی ان کا اتنا ہی مہتپورن دائیتو تھا آج بجٹ پر جتنی بھی باتیں کی انہوں نے ہر وہ باتیں اتنی بھرامک تھیں اتنی اصطے تھیں جن کا جکر ہی کرنا دیتار ہے سب سے مجھے کی تو بات یہ رہی کہ امیت منڈل جی کے بھاسن سے ایک دم فیل گڑ ہو رہا تھا کہ مانگائی ہے ہی نہیں رومانی سپنا تھا کہ سیلنڈر بھی گیارہ سو سے گھٹ کے چار سو کا آ گیا اور انہی کے ساتھی بھانو پرتاب جی جب مانگائی کا رونہ روتیو ویتن بردھی کی بات کر رہے تھے تو ویرودہواس یہی پر دکھ رہا تھا بس یہی سمجھ میں آیا کہ ان کے سٹھ سٹھ منٹ کے بھاشن میں سیتیس منٹ اسٹھ بھاشن ہی رہا جن آنکھوں کا جکر کیا منرے گا کی جن بھی پھلتاؤں کا جکر کیا کہ اندر سرکار کے اصوحیوں کا اتمک رویے کے چلتے منرے گا کے شرمیکوں کا بھگتان سامگریوں کا بھگتان کس طریقے سے کہہ اس کی بات نہیں آئی یہ جکر کرنا وہ بھول گئے کہ دو ہزار چودہ میں ماننی پردھان منٹری نے جب صدن میں وقت تب دیا تھا تو انہوں نے بڑے جور سے کہا تھا کہ منرے گا کانگریس سرکار کی ناکامیوں کا کھنڈ آر ہے اور وہی کورونا کا کال تھا جس میں انڈیے سرکار کو منرے گا میں بجٹ کی بردھی کر کے لوگوں کو جیون یاپن کے آدھار دینے پڑے اور یہی یہ وقتی ورش ہے جس میں آدرنی ساتھی پردیب جی نے بلکل صحیح کہا کہ بہتر ہزار کروڑ کے آنکڑے کو بھٹا کر ساتھ ہزار کیا گیا مانے ور ایک سنتولیت بجٹ سرکار نے پرستط کیا ہے جب ہم بات کرتے ہیں دیش کے پیمانے پر تمام راجیوں کے بجٹ سے تلنا کی تو کہیں میں کہیں ہمارا بجٹ ہمیں اس بارے میں بتاتا ہے کہ بڑے سنتولیت طریقے سے ہم لوگوں نے بجٹ کو تیار کیا ہم وہ تمام چیزوں پر دھیان ہم لوگوں نے دیا ہمارے وقت منتری نے دیا ہماری سرکار نے دیا جہاں راج کی عارتھیک استطیق میں وکاس اور گروت کو بہت سامنے رکھا گیا مانے ور بجٹ کے مکہ انش میں سکل راج گھرلی اتفاد میں دوہجار بائیس تیس کے مقابلے میں ہم لوگوں نے گیارہ دسولوں ایک فیسدی کی بردھی درج کی ہے دوہجار تیس چوبیس میں ہمارا وی ایک لاکھ دہز جار دیرانوے کروڑ ہونے کا ہے جو بائیس تیس کے سنسودیت انمانوں سے انیس فیسد ادھت ہے بائیس تیس کے پرابتیاں ہماری پچھلے ورس سے اٹھارہ فیسد ادھت ہے اسی طریقے سے نتیقت وششتاؤں کی اگر ہم بات کرتے ہیں مانے ور تو گرامین وکاس دوہا کے مادھیم سے برچہ سچائی کوپ سمدردن یوجنا اس جھارکھنڈ راج کے گرامینوں اور خاص کر کے سچائی کے کام میں بڑا بہتر رہے گا مہلا بال وکاس میں نئے آنگن باڑی چلو بیان کے تحت آنگن باڑیوں میں آنے والے چھوٹے بچوں کو کپڑے پاٹے پستک پر نیچر اور ان چیزوں کو پردان کرنے کی بات رکھی گئی سچائی میں صدھار اور جلد سوتوں کے سنگرچن کے لیے پانچ اکڑ چھیتر میں جھیلوں اور طلابوں کی صفائی کے لیے کچھ آونٹن کیا گیا جھارکھنڈ میں انہیں ایسے بہترے وشائے اور لکش رہے جس میں کی سرکار نے پہلے سے بہتر پردرشن کیا امیت جی بار بار پکار کر پر کپٹا انکم کی بات کر رہے تھے جھارکھنڈ کی جیس ڈی پی کے طور پر چھیاسی ہزار روپے کے آس پاس کاج پر کپٹا انکم کا انمان حملوں کا ہے جو اکیس بائیس سے لگفق نو فیصد ادھیک ہے موٹے طور پر بجٹ میں شکچہ کھل کلا ایم سلسکرتی کے چھتر میں چودہ فیصد کی بڑھوتری گرامین وکاس میں لگفق چالیس فیصد کی بڑھوتری ہے سماج کلیان ایم پوشن میں لگفق سات فیصد کی بڑھوتری ہے پولیس کے ویبھاگ میں لگفق تین فیصد ہم لوگوں نے بڑھوتری کی ہے سواستے پریبار ایم کلیان میں لگفق بائیس فیصد کی بڑھوتری ہے پریبان ویبھاگ میں لگفق باسٹ کروڑ کی بڑھوتری ہے کرشی ایم سمبت گتگیدیاں جن کو وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ سب سے کمجور ویبھاگ ہے اس میں لگفق چالیس فیصد کی بڑھوتری ہے اور جس چاپاکل اور پانی کی سمسیہ کا جکر ہو رہا تھا سدن میں جلاپورتی اور سنٹائیشن کے چھتروں میں لگفق 99 فیصد کی بڑھوتری پچھلے برش کے مطابق ہے تو مانے بار کل ملاجولاک اگر ہم یہ کہنا چاہیں تو ہمارا بجٹ پورے دیش کے پیمانے پر جہاں اسٹیبلشمنٹ کاؤسٹ یہ سنساگت ویہ میں 54 فیصد 55 فیصد راشی جاتی ہے ہمارے راج جنہیں ویتی سنتونن ساتھتے ہوئے ویتی پربندن کرتے ہوئے آج بھی اس کو 33 فیصد کے کھانے میں رکھا ہے جس کے چلتے ہمارے پاس لچی لاپن ہے کہ ہم جروت کے مطابق انہیں ویبھاگوں میں راشی کو دے سکتے ہیں اور جروری وشیوں پر نشت روپ سے ہم لوگ جھارکھنڈ کی جنات خاکچھاؤں کے انروف کام کر سکتے ہیں بقائے دینداریوں کا لکش جو امیت جی بول کر گئے بقائے دینداریوں کا جو لکش ہے جی دی پی کا پرسنٹیج یہ بات بلکل صحیح ہے کہ جب کورونا کا دور چل رہا تھا بیس اکتیس کا تب بقائے دینداریوں کا لکش ہمارا چھتیس دسولوں چھے فیصد جلا گیا تھا لیکن انہوں نے آدھی بات کہی اور باقی کی باتوں کو پھر چھپا لیا اکتیس وائس میں یہ چھتیس پرسنٹ کا لکش ہمارا گھٹ کر تیتیس پرسنٹ آیا اور بائیس تیس کے لیے اکتیس فیصد کا انمان ہے اور آنے والے سمی کے لیے ستائیس فیصد اس کا ٹارگیٹ کرنے کا ہے اور میں صدن کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ راشتری اوسط چوبیس فیصد کے انروپ ہے اور ہمیں یہ پوری امید ہے کہ آنے والے ورشوں میں ہم اس چوبیس فیصد کے انروپ پہنچ جائیں گے اور راشتری اوسط سے نیچے جانے کا ہم لوگ پریاد کریں گے بہتے رہے ایسے بھی بھاگ ہیں جن بھی بھاگوں میں سرکار نے بڑی ادارتہ پوروت کھلے دل سے بجٹ دیا ہے اور ویعہ کا پرتیشت بھی جھارکھنڈ جیسے راجعے کے حساب سے راشتری اوسط سے ادھک ہے جیسے سواست پر ویعہ کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو نیشنل ایوریج ہم لوگوں کا سکس پوئنٹ تھری پرٹنٹ ہے کل بجٹ کا جبکہ ہم لوگ اپنے راجعے میں چھ دسولوں سات فیصد راشتری سواست کے اوپر ویعہ کر رہے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم گرامین بکاس پر بات کریں تو راشتری اوسط پانچ دسولوں سات فیصد ہے لیکن ہم لوگ تیرہ دسولوں چھو فیصد استعمال کر رہے ہیں پول ملا جولا کر دیپکچ میں بیٹھے لوگوں نے جو ان کی ٹریننگ ہے کہ اصطے کو اتنی مجبوطی سے بولو کہ وہ سطے کے قریب ہو جائے اسی کا اوجودارن پستو کیا اور جب ان کو یہ معلوم تھا کہ ان کے ان تمام دعویوں اور وعدوں کی پول یہاں کھلے گی تو سسمہ یہاں سے نکل کر چلے گئے مانیور آج وشیت و بجٹ پر واد بھی واد کر رہا لیکن جھارکھنڈ کے راجنیتک واتاورن کی جو چرچہ بھی ہو رہی تھی اس چرچہ نے بھی بڑی نئی چیزوں کو جنم دیا بڑی نئی چیزیں آئیں ہم لوگوں نے کبھی ایک دوہا پڑھا تھا بھوت کے موہ میں رام نام تو مانیور بھوت کے موہ میں رام نام تب آتا ہے جب بھوت کو یہ بھے ہو جاتا ہے کہ اگر رام نام کا اچھار نہ کیا تو بچنا مشکل ہے تو بھوت بھی رام نام بولنے لگتا ہے یہی بھارتی جنتا پاٹی کے لوگ جب ختیانیوں کی بات ہوتی تھی جب انیس سو بتیس کا ختیان کی بات آتی تھی اس تھانیوں لوگوں کو روجگار اور نوکری کی بات آتی تھی تو چپیس آ جاتے تھے آج اور کچھ ہوا نہیں ہوا لیکن اتنا تو جرور ہو گیا کہ آج بھوت رام نام کا اچھارن کرنے لگا بھارتی جنتا پاٹی کے بیدھائک بتیس کا ختیان کی بات کرنے لگے اور بتیس کا ختیان کی ادھار پر نوکری اور روجگار دینے کی بات کرنے لگے مانیور یہ راجنیتک گد ہے یہ راجنیتک گد محول تاڑتے ہیں موقع دیکھتے ہیں جب ان کو اوپر سے اڑتے ہوئے دیکھتا ہے کہ کوئی جرہا لنگڑا کر چل رہا ہے تو اس کے مرنے کی کام نہ کرتے ہوئے اس کے اوپر چکر کاٹنا چروع کر دیتے ہیں ہمارے بھارتی جنتا پاٹی کے مطروں کا چریترہ اور آجرن جو ہے وہ پوری طریقے سے گدھوں کے آجرن سے لیے لکھاتا ہے مانیور آج نیوجن نیتی جو یہاں کے بچوں کو دھیان میں رکھ کر لائی گئی جس نیوجن نیتی میں ٹین ٹول پر رائیڈر اس لیے ڈالا گیا تھا کہ یہاں کے بچوں کو اس کا لاب مل سکے پوری نرلجتہ کے ساتھ پورٹ میں اپنے نیتا کو کھڑا کر کے اس نیوجن نیتی کو کھارج کروایا یہ صدن گواہ ہے ہم نے ون لائنر پرشن پوچھا تھا کہ رمیش ہانزدہ کون ہے خالی آپ بتا دیں کہ رمیش ہانزدہ آپ کا کون ہے کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس یہ جواب نہیں تھا کہ جھارکھنڈ کی نیوجن نیتی سے یوپی بیہار کے لوگوں کو کیا مطلب تھا کیوں آئے تھے وہ کہ آج پوچھتے ہیں کہ آپ کی نیوجن نیتی غلط تھے اس لئے کوٹ نے سمویدھانک قرار دے دیا مانیور اونرابل ہائی کوٹ کے فیصلے کے خلاف ہم لوگ اونرابل سپریم کوٹ جا سکتے تھے اور ہم لوگ چاہتے تو سپریم کوٹ میں جا کر اس لڑائی کو لڑ کر اپنی نیوجن نیتی کو صحیح اور پرامانک اور سمویدھانک ثابت کرا سکتے تھے لیکن جس دن ہائی کوٹ کا یہ آدیش آیا اسی دن آدھرنی بابولال مرانڈی جی چلے گا ان کے ٹوٹر ہینڈل پر دیو گھر کا ایک ویڈیو چلا جس میں جھارکھنڈ کا ایک چھاتر اونرابل سی ایم کے کارکرم کے درمیان یہ کہہ رہا تھا کہ سر نیتی تو خارج ہو گئی لیکن سر سپریم کوٹ مت جائیے گا نہیں تو ہم لوگ آت مہتیا کر لیں گے جس اسی کے ایسپیرینڈس کی چھاتروں کی یہ بھاونا تھی کہ اگر راج سرکار سل پی میں سپریم کوٹ چلی جاتی ہے تو ویسی اسٹھتی میں چھ آٹھ مہینہ برباد ہو جائے گا اور نوکریاں ان کو نہیں ملیں گے چلتے صدن میں مانیور ماننی مکھ منتری کے آدیش سے ہم ماننی منتری بھوکتا جی ڈیپی کا پانڈے مہین بینو سنگ جی اور ہمارے بھائی لمبودر مہتو جی گئے تھے جب چھاتروں سے ہم لوگوں کی وارتہ چل رہی تھی ماننیور اس سمیں چھاتروں کا یہ سب سے بڑا سوال تھا کہ سرکار سپریم کوٹ تو نہیں جا رہی ہے چھاتروں کی اس بھاونا کا راج سرکار نے سممان کیا ہم آج بھی مانتے ہیں کہ ہماری جو نیتی تھی وہ جھارکھنڈ کے بال بچوں کو نوکری دینے کی نیتی تھی اور یہ نیتی رد کرانے والے لوگوں کی یہ راج نیتک مجبوری تھی کہ اگر وہ اس نیتی کو رد نہیں کراتے تو ان کو جھنڈا ڈھونے والے لوگ نہیں ملتے بچوں کو نوکریان مل جاتی تو بھارتی جھنٹا پارٹی کا جھنڈا کونڈ ہوتا بھارتی جھنٹا پارٹی کے کارکرموں میں لوگوں کو لے کر آنے کی جواب دہی کس کی ہوتی یہی وجہ تھا کہ ان لوگوں نے پوری نرلجتہ کے ساتھ اس نیتی کو رد کرایا اور رد کرانے کے بعد جب پرستیتیاں یہ بنی کہ جھارکھنڈ کے ان بچوں کی یہ بھاونہ تھی تو سرکار نے ایک بڑا نرنے لیا مانیور سرکار نے ایک بڑا نرنے لیتے ہوئے ہم لوگوں نے اسٹیک ہولڈر سے پوچھا جن بچوں نے جیسیسی کے فارم بھرے تھے جو آویدن کرتا تھے ان کے آنکڑے ہمارے پاس تھے جن آنکڑوں کے آدھار پر سات لاکھ تینتیس ہزار نو سو اکیس بچوں کو کال کر کے پوچھا گیا یہ ایک ان کے بڑے نتاں ہیں بینہ پرکاس کے دیپک بینہ پرکاس کے دیپک جو پھڑ پڑھاتے رہتے ہیں ان کا اخباروں میں ہم نے بیان سنا پڑھا کہ فرجی کمپنیوں کے دوارہ ان لوگوں نے کال کر آیا اور فرجی کمپنیوں کے مادیم سے کال کے آدھار پر یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کر رہے ہیں مانیور سامنے نہیں ہیں صدن کی کاروائی کہیں بیٹھ کر دیکھ تو جرور رہے ہوں گے یہ جو سروے ہوا تھا یہ سروے کر آیا تھا بیسل نے بروڈکاسٹ انیزنگ کنسلٹینٹ انڈیا لیمیٹیڈ یہ بھارت سرکار کا ایک اکرم ہے بھارت سرکار کے اکرم نے سات لاکھ تیتیس ہجار نو سو اکٹس بچوں کو فون کر کے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ انیس سو بتیس ختیان آدھارت نیوجن نیتی کا انتجار کیا جائے یا سرکار نیوکتیوں کی دشاں میں بڑھے تیہتر فیصد بچوں نے نیوکتی کی دشاں میں بڑھنے کا سرکار کو سجھاؤ دیا سوال اس بات کا اٹھتا ہے ماننے ور کہ تیہتر فیصد بچے اگر یہ چاہتے تھے کہ سرکار نیوکتیوں کا راستہ کھولے تو ہم ان کی جن بھاونہ کے برد سپریم کورٹ جا کر یا بتیس آدھارت نیوجن نیتی کا انتجار کر کے ان کی عمر ان کے اوثروں کو روکتے یا ہم بہمت کے نرنے کے ساتھ جاتے ہیں سرکار نے بہمت کے نرنے کے ساتھ جانے کا فیصلہ لیا جو بیوستہ آئی یہ دوہجار سولہ کی نیوجن نیتی نہیں ہوگی یہ دوہجار سولہ سے پہلے کی وہ بیوستہ ہوگی جس کے تحت یہاں پر نیوکتیاں کرائی جا رہی تھی اور نیوکتیاں ہو رہی تھی کیونکہ ماننے ور ہمیں بھی یہ معلوم تھا کہ یدی پھر سرکار نیوجن نیتی میں جھار کھنڈیوں کے سنگرکچن سنگرکچن کا کوئی بھی مددہ لائے گی تو پھر یہ اس کو کوٹ کچھاری کے چکر میں فتا کر ٹرنڈاؤن کریں گے اور جو بچے لگاتار پریچھا کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں جن کا دو سال کورونا نے ختم کر دیا نیوکتی کی پرکڑیاں میں جن کا سمیں چلا گیا یہ تین ورش جن کے برباد ہو چکے ہیں ان کے دو ورش اور برباد نہ ہو جائیں ہم لوگوں نے نشطت روپ سے اسٹیک ہولڈر سے پوچھ کر جن بچوں نے آویدن کیا تھا ان کی منو بھاونا کے انروف سرکار نے نرنائی کیا اب جب یہ پریشتتیاں بھارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں کو دکھی تو دس جنوری کو ماننے ور ان لوگوں نے ایک ٹویٹر سٹورم کھڑا کیا سوشل میڈیا کی بھاساں ہم اس کو ٹویٹر سٹورم بولتے ہیں کہ ٹویٹر پر ایک طوفان کھڑا کر دینا سوشل میڈیا میں ٹولرز کا گروپ اور سوشل میڈیا میں دو روپے کیا پرچلن کس پارٹی نے کرایا ہے یہ سرویدت ہے پوری جنتہ اور پورا دیش جانتا ہے سب سے مجھے کی بات یہ ہے کہ دوہزار سولہ سے پہلے ففٹی ففٹی کے مسئلے جب ہوتے تھے تب کہیں دکت نہیں سرکار نے نیوجن نیماولی میں کیا چیزیں دیں ہیں یہ جانے بغیر ان لوگوں نے ایک ٹویٹر سٹورم چلوایا جس کا نام رکھا ساٹھ چالیس نائے چلتو اب ساٹھ کا آنکڑا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ چالیس کا آنکڑا کہاں سے اٹھا کے لیے آئے اس کی بات بھی ہونی چاہیے تھی تو یہ تو پتا ہی نہیں لگا اب سب سے مجھے کی بات یہ ہے مانیور کہ چار لاکھ کے آس پاس ٹویٹ ہونے کا دعویٰ کیا گیا کہ چار لاکھ ٹویٹ ہوئے ساٹھ چالیس نائے چلتو یہ ساٹھ چالیس نائے چلتو خورٹھا کا ہے لیکن جو آدرنی ہے اس میں سب سے پرمک بھوی کا نباہ رہے تھے بیدھان صبح کے ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا خورٹھا میں شپت نہیں لیے تھے ہندی میں شپت لیے تھے اس میں دس انفلینشیل جو ہینڈل تھے جن لوگوں نے اس کو آپریٹ کرایا میں ان کے نام کچھ لوگوں کے پڑھ کے آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں ایک نمبر میں بھانو پرتاب ساہی جی تھے دوسرے نمبر میں آدرنی ہے باولان مرانڈی جی تھے تیسرے نمبر میں عمر باوری جی تھے اور اس کے بعد چنندہ کوچنگ اسٹیوٹ ان چنندہ کوچنگ اسٹیوٹس نے جس میں ایک تو ہمارے بھانو پرتاب جی کے بڑے قریبی سمبندی کا ہے ان تمام لوگوں نے مل کر یہ ٹوٹر سٹوم چلایا اس ٹوٹر سٹوم کو جب گوگل انالیٹکا میں ہم لوگوں نے دیکھنے کا پریاس کیا تو مانیور یہ دکھا کہ اوریجنل ٹویٹس اس میں ماتر چار فیصد ہوئے تھے اور ریٹویٹ ہوئے تھے نائنٹی سکس چھانوے پرسنٹ اس میں ریٹویٹ ہوا تھا تو اگر چار لاکھ کی آنکڑے کو بھی ہم لوگ پکڑتے ہیں تو ماتر سولہ ہجار لوگوں نے جھارکھنڈ سے ٹویٹ کیا تھا باقی کے سارے کے سارے بوٹ تھے جو دلی میں بیٹھے ہوئے تھے چنہی میں بیٹھے ہوئے تھے بھوپال میں بیٹھے ہوئے تھے بمبئی میں بیٹھے ہوئے تھے جائپور میں بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے اس کو ریٹویٹ کر کے اسٹوم بنایا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں مانیور کہ جو بھرم کا واتاورن یہ پھیلا رہے ہیں اسٹوم تو کھڑا کیا جا سکتا ہے باٹ سے لیکن چناؤ جیتنے کے لئے تو ووٹ کی ضرورت ہوگی اور ووٹ تو جھارکھنڈ کی جنتہ دے گی سرکار کی نیتی 73 فیصد بچوں کی سوچ کے ساتھ ہے سرکار کی نیتی اس ٹوٹر اسٹوم چلانے والے دو روپیہ پرتی ٹول دینے والے باٹ کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہم تو اسی بات کے لئے چاہتے تھے کہ جرح سامنے میں رہتے تو ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جب ان کو ان بتاتے کہ یہ ٹوٹر اسٹوم جو آپ نے کریئٹ کیا تھا یہ کیسے ہوا تھا تب ان کے ریاکشن راجی کی جنتہ بھی دیکھتی اور باقی لوگ بھی دیکھتے رانچی کی بات ہم لوگ کرتے ہیں ماننے ور دو ہزار ایک کا سنسس بتاتا ہے کہ رانچی کے آبادی آٹھ لاکھ سیتالیس ہزار ہوا کرتی آج دو ہزار ایک یارہ کے بعد سنسس نہیں ہوا ہے لیکن انمانک آبادی جو رانچی کی ہے وہ لگ ورک اٹھارہ لاکھ کی تو ہوتا کیا ہے ماننے ور جب ہم لوگ انیس سو بتیس کی بات کرتے ہیں بس انیس سو بتیس کی بات کرنے کے ساتھ ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو عجیب سی بیچینی ہونے لگتی ہے انیس سو بتیس جھارکھنڈ مکتی مورچہ کے لیے جھارکھنڈ میں راجنیت کرنے والے راجنیتک دلوں کے لیے بڑا مہتپورن ورش ہے کہیں نہ کہیں انیس سو بتیس کا نعرہ ہمارے دلوں کو چھوٹا ہے ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہمارا استیتو اگر کہیں دکھتا ہے تو انیس سو بتیس پر دکھتا ہے انیس سو بتیس کا جو جھارکھنڈی ہے اوریجنل وہی ہے بعد میں تو ویسے ہی لوگ آ کر بسے ہیں جن کے بوتے ان کی راجنیتی چل رہی ہے بعد کی کہانی وہی ہے کہ آٹھ لاکھ سیتالیس ہزار کی آبادی کا یہ شہر آج اٹھارہ لاکھ کی آبادی کا ہو گیا اور جیسے ہم ان لوگ انیس سو بتیس کی بات کرتے ہیں یہ بل میں سے چوہے جو بل بلا کے نکلتے ہیں نا مامیوں سے دیمک جیسے باہر نکلتی ہے وہی پریستیاں ان کی بن جاتی ہیں ان کو لگتا ہے کہ انیس سو بتیس اگر لاغو ہو گیا تو بڑا بھاری پہاڑ رسنکٹ ٹوٹ جائے گا لیکن یہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جھارکھنڈ ناندولن کا اتحاس بھی بڑا لمبا ہے جب نبے کے دشک میں سڑکوں پر سنگھرس کر کے ہم لاتھی کھا رہے تھے تو یہ لوگ اپنے گھروں میں گھوسے ہوئے تھے پنچانوے میں جب جھارکھنڈ ایریا اوٹنومس کانسل ملا تھا تب یہی لوگ کہنے والے تھے کہ جھنجنا تھمائے دل کو ہم لوگوں نے جھارکھنڈ ایریا اوٹنومس کانسل کو بھی لڑائی کا چوتھائی حصہ مان کر سویکار کیا تھا اور جب پندرہ نومبر دو ہزار کو راج گٹھن ہوا تھا تب ان کے موں میں بولی نہیں تھی ان کے ہی دل کے کچھ لوگوں نے اس آندولن کو بھٹکانے کے لیے جھارکھنڈ کے نام پر ورانچل کا نام دیا تھا ان کے ہی لوگ کے مانے والے تھے تو سوال اس بات کا اٹھتا ہے کہ آج 1932 کے مدے پر بار بار یہ سوال کھڑا کرتے ہیں سرنا دھرنکوٹ پر سوال کھڑا کرتے ہیں ستائیس فیصد آر اکچن پر سوال کھڑا کرتے ہیں ہم یہ سپست کہتے ہیں کہ جھارکھنڈ مکتی مورچہ نہ کریا تھانا ہے کہ 1932 کا کھتیان جھارکھنڈ میں ہوگا اور 1932 کے کھتیان پر آدھارت نیوجن نتی جھارکھنڈ میں بنے گی تو ہمارے سنگھرس جاری رہیں گے ماننی راج پال نے تروٹیوں کے نراکرن کے لیے بلواپس بھیجا ہے راج ویدھان صلاح کی شکتی ہے کہ پنہ تروٹیوں کا نراکرن کر کے راج پال کے سمکشم لوگ بھیجیں گے اور ہم بھی یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ہمارے سامویدھانک پرمک اپنے سامویدھانک ادھکاروں کے تحت کتنی بار بل کو لوٹائیں گے اور نشتر روح سے ہم لوگ ان کے سامویدھانک ادھکاروں کی مریادہ میں اپنے بل کو بھیجیں گے اور پارت کرانے کے لیے ہر وہ ممکن کوشش کریں گے جس کوشش سے 1932 کے کھتیان کو نیوجن کے ساتھ ہم لوگ جوڑ سکیں سرنادھرن کوڑ کے مدے پر چرچہ کرنے والے لوگ اس بات سے بھاگ جاتے ہیں جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ چلیے ہمارے ساتھ ہم لوگ آدھرنی راشپتی مہدیہ سے ملیں گے ہم لوگ جا کر دلی میں بات کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ جانے کو تیار نہیں ہے آج یہ لوگ 32 کے کھتیان کا سوال کھڑا کر رہے ہیں لیکن ہم آپ صدن کے مادیم سے آپ کو اور جھارکھنڈ کی تمام جنتہ کو یہ سپسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جھارکھنڈ مکتی مورچہ کے نشچے پتر میں اگر 1932 کے کھتیان کی بات لکھی ہے تو ہم ہر سمبھو کوشش کریں گے ہر طاقت لگائیں گے اور ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ جس طریقے سے جھارکھنڈ الگ راج ہم لوگوں نے لڑ کر لیا چھین کر لیا 32 کا کھتیان آرکچن اثرنادھرن کوڑ بھی ہم لوگ چھین کر لے کر آئیں گے مانے بھر راج نیتک جھنجاوتوں میں چیزیں چلیں گے کہیں دکت نہیں آج اس صدن میں چرچہ میں کیندر کی باتیں آگئیں سامانے طور پر جو ماننی صدت سے اپستیت نہیں ہوتے ہیں یا کوئی وقتی اوپستیت نہیں ہوتے تو ان کے ناموں کے جکر کی پرمپرہ نہیں بار بار جکر چرچہ امیت منڈل جی کر رہے تھے کس روجگار کی بات کر کے بڑی گلتی کر دی ہے مل سورین سرکار نے لیکن وہ اس بات کو بھول گئے کہ پکوڑا بیچنے کو روجگار کی شرنی اور درجہ دینے والے لوگوں کے موں سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی وہ اس بات کو بھول گئے کہ پانچ کروڑ نوکریوں کا وعدہ ساری مات پیجے گا دو کروڑ نوکریوں کا وعدہ کر کے آئے ہوئے لوگ جب سوال کھڑا کرتے ہیں کہ کورونا کال میں اپنے نوکریوں کیوں نہیں دیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ واسطہ میں یہ متھا وچہ نہیں دے رہا ہے تو سمجھ تو آج صحیح میں جادہ ہے مانے اور لیکن سامنے میں سننا والے لوگ نہیں ہیں تو مولنے کا مجا بھی نہیں آ رہا ہے وہ سامنے میں رہتے تو جرہا مجبوطی سے بولنے کی بات آتی اور جب وہ سیٹ سے کود کر کھڑے ہوتے ہیں تو جرہا ارجہ بھی آتی ہے اب تو سامنے کھلے کھالی وعدان میں اپنی بات کہنے کا بہت ارث نہیں ہے تو ہم تو پناہ یہی آگرہ کریں گے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے مطر پتھر پھیک کے بھاگ جانے والے لوگ ہیں وہ پتھر پھیکیں گے اور بھاگ چلیں گے رنچھوڑ بھائی ہیں تو میں اس وعد بیواد میں کہ سماپن میں اپسہار میں اتنی باتیں کہنا چاہوں گا کہ سرکار نے اس بجٹ کو جھارکھنڈ کے نیواسیوں کیلئے ایک سنتولت بجٹ کے روپ میں پرستود کیا ہے اور راج کی سروچ پنچائت کا میں صدن کا اپیو کرتے ہی یہ کہنا چاہوں گا کہ نشچت روپ سے شت پرتشت روجگار اور نوکریاں لوگ نوکری کی بات کرتے ہیں اور جھارکھنڈ مکتی مورچہ یہ کہتا ہے کہ جھارکھنڈ کے سنسادنوں پر پہلا حق جھارکھنڈیوں کا ہے یہ جدہ مسئلہ ہے کہ آج ہم پوری طریقے سے کامیاب نہیں ہیں آج ہم پوری طریقے سے چیزوں کو روک نہیں پا رہے ہیں اس لئے کہ مانیور بتیس کے نام پر جبرانچی میں ایک بار ہوا ہوا سورو ہوتا ہے نا تو کلم پکڑے ہوئے پتلکار بھی کھول سے باہر نکل آتے ہیں ان کا بھی باہری پرم جگ جاتا ہے اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں لگتا ہے کہ بتیس کے ختیان کی مانگ کرنے والے لوگوں نے اپراد کر دیا لیکن جھارکھن مکتی مورچہ اپنے ایجنڈے سے پیچھے نہیں جائے گا ہم بتیس کے ختیان کی بات کریں گے ہم جھارکھنڈ کے سنسازنوں پر جھارکھنڈیوں کے پہلے حق کی بات کریں گے اور ہم اس کو دلانے کے لئے تب تک تب پر رہیں گے جب تک کہ ہم اس کو اول کو چیز نہیں کرتے ہیں یہ استھائی بیوستہ نہیں ہے یہ استھائی بیوستہ ہے کہ جن بچوں کی عمر جا رہی تھی ان کو روکنے کے لئے ان کو موقع دینے کے لئے سرکار نے یہ قدم اٹھایا ہے لیکن میں آپ کے مادیم سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جہاں تک چھاتروں تک میری بات پہنچے گی میں پست یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ختیان آدھارت نیوجن نیتی جو ترتی و چطرت شرنی کے کرمچاریوں کو شک پرچھت آرکھت کرے گی اس ایجنڈا اور اس مددے کے ساتھ جھارکھنڈ نکتی مورچہ اپنا سنگرش جاری رکھے گا اور آج نہیں کل کل نہیں پرسوں آنے والے سمیے میں شک پرچھت سنتھادنوں پر پہلے جھارکھنڈ کے مولواسیوں کا قبضہ ہوگا حق ہوگا اس کے بعد اور کسی ہوگا اتنی بات کہتے ہیں میں اپنا وقت تب اسواب کرتا ہوں جائے ہند جائے جھارکھنڈ